وَالَّذِينَ مَأَهُ اَنجے کی اُنے سا گھڑ روا ہے امام بغبی تفسیر بغبی میں لکھئے تو وَالَّذِينَ مَأَهُ مَجَا مُرَادَ آئے ابو بکر صدی مکہ میں گھڑ مدینے میں گھڑ ہجرت وارے سفر میں گھڑ خیبر میں گھڑ خندق میں گھڑ بدر میں گھڑ اوڈ میں گھڑ غار میں گھڑ اجو مزار میں گھڑ موالی تو ابو بکر جو شان کے گھڑائیں چاہے انہیں موالی جو اُتے وَسُ چاروں حلد ہوئی کو نہیں مکھوا گر محمد چو پیو ہتے پٹی دو ابو بکر اجب مستفیٰ ذا کنگو دے خدرہ میں گھڑ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام بغوی تو لیکھڑ وَالَّذِينَ مَعْهُ مَجَا مُرَادَهِ سَوْرَوْا عَبُو بَقَرُ سِدِّی سَوْرَوْا عَلَوْا عَلَيْنَ مَعْهُمْ سَوْرَوْا عَلَيْنَ مَعْهُمْ سَجْدًا مِن اللَّهِ وَرِدْوَانَ کھنا رکو کرنا بارو کھنا سجدہ کرنا بارو اللہ جی رضا چاہنا بارو انہیں جی امنی تصویر بھی آئے تو مجھے مولا علی شہر جلیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حصد اللہ الغالب سیدنا علی بن عبی طالب جیئے سندن خلافت دی ترتیبہ قرآن میں انہیں شان کے برد انہیں ترتیبہ سا بیان پیری شان بیان جو مدینہ واردی رسالت جو تھا محمد الرسول اللہ وہ رب فرمائے واللہ دین ماہو جیتے انہیں ساکتنا ہیں منہ عبوب کر کافران تے سخت منہ عمر حکمہ مباج شفقت پیار منہ اسمان گھنہ رکو گھنہ سجدہ گھنی عبادت رب جی رضا جی جی چاہت منہ مولا علی اللہ ہے کہ مدینہ وارد جو پیار ہو آدھا مدینہ وارد جا یارب رب کے پیار آئے مصطفیٰ دے زکر سانگدھو مدینہ وارد سانگدھے یارن دے زکر برپ گھنڈو گھنڈو پی ہوا گھنڈو پی ہوا مدینہ وارد سانگدھے